اتحاد نیوز اسلام مسلمانوں پر بیان بازی دے کر گھٹیا مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تشرا کے موقع پر ایک بار فیر یتین ارسیمانن نے انتہائی گھٹیا لفظ آقائی مدنی کی شان میں استعمال کی ہے جس میں یہاں پر دورانہ مناسب نہیں لگتا مطلب جان بجھ کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرنے کی کوشش جاری ہے وہی دوسری اور مسلمانوں میں منافقت کی بھی کھیتی لہ لہا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور آپ سے اختلافات کو بڑاوہ دینے کی تحریکیں حکومت کی شئے پر حرکت میں آنے کے خبریں حاصل ہو رہی ہے بھاجپا موڈی جنسنگ کی وچاردارہ سے متاثر ہے یہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو لے کر خود وزیر آزم کیا سوچتے ہیں اس کا احساس بارہا ہوتا بھی آیا ہے منگل ستر شمشان قبرستان غسپیٹی جسے الفاظ جب ملک کے اونچہ عوضہ پر بیٹھے شخص بولنے لگا اس سماج کو بھی آنے والے حالات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ملک کا جمہوری ڈھانچہ خطرے میں آ چکا ہے نبی کی شان میں غسطہ کی اب بار بار اس لیے بھی کی جاری ہے تاکہ مسلمان سڑک پر نکلے اور پھر ایک طرح کا ماحول ملکی سطح پر بنتا رہے تاکہ اختدار حاصل کیا جائے عدالت کی کاروائی کا تماشا بھی اب دیکھا جا چکا ہے بہت ہی سنجیدہ اور مشکل دور سے ملک کو اب گزرنا پڑ سکتا ہے وہ وقت کافی دور نہیں ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیسے رہنا ہوگا کس طرح مشکل وقت کا سامنا یا مقابلہ کرنا ہوگا یقیناً حالات مخالف نظر آ رہے ہیں چھوٹی سی سوشل میڈیا پر پوسٹ پر بھی پولیس کاروائی کرنے والی اب رامگیری مہاراج پر تقریباً ساٹھ کے قریب مقدمے دائر کیے جا چکے ہیں انہیں حراست میں لینا تو دور کی بات معمولی نوٹیس تک اب تک سرون نہیں کیا جا چکا ہے اس طرح کی خبر حاصل ہے یہ اتنار مسلمانوں کو اور پہلے مجاہد اعزادی شہرہنٹیبو سلطان رحمت اللہ لے پر انتہائی توہین آموز الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے پر اس پر بھی کاروائی نہیں کی جاتی نتیش رہنے تو مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو تبلیغی بریلیا اور دگر مسلکوں کی بنیاد پر لڑنے والی ملت کا حال سب ہی دیکھ رہے ہیں اور وہ مولوی بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اختلاف کی وجہ بھی بنے کوئی بھی مدرسہ مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے گجرات کی واردات کا ذکر آج بہت ہی ضروری ہے آج بھی میڈیا اس پر بات کرنے کو تیار نہیں صرف ایک ہی رات میں کئی مسجدیں درگائیں مسافر خانوں کو ایک ہی رات میں ڈھا دیا گیا سومنات وندیر کے قریب تقریبا باون ٹریکٹروں اور ٹاؤن بولڈروں دو ہائی ٹریک کرینوں پانچ ٹرک دو ایمبولنس اور تین فائر برگٹ کی گاڑیوں کو ڈاہنے کے کام کے جگہ پر رکھا گیا تھا اس کے علاوہ یہاں تحفظ نظام بنائے رکھنے کے لیے پولیس اور زل انتظامیہ کی سینی رفسران کے ساتھ آٹھ سو کے قریب پولیس کانسٹبلوں اور یسر پی ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا تھا ایک رات میں ہی بڑی ساجش کے تحت کہیں مسجد و درگاؤں عبادت گاہوں کو حکومت کی سرپرستی میں ڈھایا گیا کہنے کا مطلب اب کہاں تک یہ دیش پہنچ چکا ہے ہندو مسلم اتحاد کی مثال کے طور پر دیکھی جانے والی خجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگا بھی اب نشانے پر آ چکی ہے اسے کیا کہا جائے مارانہ پرتاب سینہ کے صدر نے حکومت کو خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ درگا کے نیچے مندر ہے اور ایک تاجب کی بات مسلمانوں کی بتانا یہاں ضروری سمجھوں گا کہ وقت بلکل لے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ساجش جاری ہے لیکن مسلمان اسے بلکل لا پرواہ اور بے حس کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا جس میں آل انڈیا سجادہ نشین کاؤنسل جس نے موڈی حکومت کے واف ترمیم بل کی حمایت بھی کی ہے کچھ ایسی اور بھی تنظیم ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے فلاہ بہبودی اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے والی کہی جاتی ہے اور اس کام کو انجام دینے کا دعویٰ بھی کرتی ہے ان کے فارن فنڈنگ کی چابیاں حکومت کے پاس ہونے کی طلع حاصل ہوئی ہے تب ہی تو یہ سبھی خاموچ بیٹے ہیں کہہ سکتے ہیں مطلب مسلمانوں کے بڑے اداروں کو پہلے ہی قانونی کاروائی کا ڈر دکھا کر کچھ بولنے سے پہلے مو دوا دیا گیا ہے سیاسی لینڈران کچھ بول بھی رہے ہیں نام نہیں لوں گا تو اس کے پیچھے بھی بھاجپا کا ہاتھ ہونے کے خبریں حاصل ہو رہی ہیں مطلب بڑے ہی خوفناک دور سے ملت بھارت میں گزر سکتی ہے وہ بہت قریب دور ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ تمام باتیں اب کوئی ڈھکی چپی نہیں ہیں روزانہ کی وارداتیں اب صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ ملک یا تو خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر ایک سماج کی نسل کشی کی طرف کیا مسلمان واقعی بے خبر ہے یہ بھی اتنا ہے اہم سوال ہے ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بھارت کے حالات پر ویڈیو بنائے ہیں اکثر اتھندوں کا اس میں بڑا کردار ہے بھائی چارہ کا اگر پیغام دے سکتے تو انہیں پہل کرنی ہوگی پر کیا وہ نبا پائیں گے یہ بھی سوال اتنا ہی معنی رکھتا ہے بھارت کا سویدان سب سے اوپر ہے سویدان خطرے میں ہے عدلی آئیں انتظامیاں سرخاری ایجنسیاں سب ضمیر فروض بنتی جارہی ہیں رانہ پرتاب سے نانیا آرکیالوجکل سرویس سے مانگ کی ہے اور اس پر سوچا جائے گا ایسا بھی کہا جا چکا ہے مطلب اب بہت کچھ ہونے والا ایسے وقت میں ضرورت ہے مسلمانوں کو پہلے متحد ہونے کی دیکھنے کوئی بھی مل رہا ہے کہ دین ایمان سے بھی زیادہ اس دور کے سیاسے پارٹیوں کے لیڈر مسلمانوں کو اور مسلم نوجوانوں کو زیادہ عزیز ہو چکے ہیں ان کے نعرے صبح شام لگاتے ہوئے دیکھے جارہے ہیں میں اس کسی پارٹی کے ریالی نیتا کے سالگیرہ پر اس کی جائے جائے کر کرنا ہی اب ان کا شیوہ بنتا جا چکا ہے مطلب غیرت ایمانی نام کی کوئی چیز اب نظر نہیں آتی ملت مشکل دور سے گزرنے والی ہے پر کچھ نوجوان پارٹی یا سیاسی لیڈر سے کچھ حاصل ہوتا ہے کیا اس کی فراق میں اپنی جوانی کو صرف کرتے دیکھنے کو مل رہا ہے ملت کے رہنما پارٹیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں نوجوان نسل آئیاشیوں میں یا پھر نشے کے عادی ہوتی جاری ہے آنے والی نسل اسلامی تاریخ سے ناشنا تو ہے یہ اس پر کس طرح کی مسئبت صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر آنے والی ہے اسے ہی معلوم نہیں ہے منافق مسلمانوں کے نقصانات کی بڑی وجہ بن سکتے ہیں منافقت کی تیز آندھی ملت کے اتحاد کو اور تبا کر سکتی ہے اس کے باوجود مسلمانوں کا باہم اتحاد ملت کے بڑے نقصان کو بچا سکتا ہے اب تو رات و رات کئی مسجد درگاں مدارس کو بے خوف گرائے جا رہا ہے اجمیر درگاں پر بھی نشانہ ساتھا جا رہا ہے اسلامی تعلیمات اوقاف کی زمینوں پر حکومت دخل دے رہی ہے قانون کو بدلنے کی بانگ کی جاری ہے لہٰذا ملت اگر متحد ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہے تو بڑے نقصانات سے بچ بھی سکتی ہے آخر میں بتا اور شیر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلچن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں گا آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نہیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ